بریکنگ نیوز NTS PST ٹیسٹ کی کی پہلی سمات ستمبر میں ہوگی عدالت نے دونوں فریقین کو نوٹس جاری کر دی ہے اس سے پہلے NTS کا ایک اور کیس آٹھ جون کو تھا لیکن وہ PST کے سلسلے میں نہیں تھا مطلب اب امیدواروں کو ستمبر تک انتظار کرنا پڑے گا جیسا کہ میں نے اب سے کہا تھا کہ PST امیدوار اب احتجاج کی تیاریاں کر رہے ہیں اور تمام ازلا کے امیدوار ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں امیدواروں نے احتجاج کے لیے اپنے ازلا کی لشتے بنائی ہے اکثر امیدوار PST ٹیسٹ کے حوالے سے پوچھتے ہیں اصل بات جو کہ پچھلے اتوار کو سٹینڈنگ کمیٹی برائے ایڈوکیشن کے چیئرمین جناب پختون یارخان نے کی وہ یہ ہے کہ ابھی تک دونوں پارٹیاں یعنی الیمنٹری اور سیکنری ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اور NTS اپنی اپنی بات پر قائم ہے NTS یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ٹسٹ آؤٹ ہوا تھا اور وزارت تعلیم دوبارہ ٹسٹس لینے پر بزد ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ٹسٹ کینسلیشن کو NTS نے کورٹ میں چیلنج کیا ہے بقول چیئرمین صاحب کے اگر یہی صورت حال رہی تو ممکن ہے کہ NTS کو بلیک لسٹ کر کے یہ ٹسٹس کسی اور ایجنسی کو دیے جائے اور کنڈیڈیٹس کے پیسے واپس ہوں گے اس صورت میں میرے خیال میں آتو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ٹسٹ کینسلیشن نوٹیفکیشن واپس لے گا جس کے چانسز اسی فیصد تک ہے یا NTS باز ڈسٹرکٹ کے ٹسٹ دوبارہ لے کے معاملہ رف دف کر دے گا کیس بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے میرا نہیں خیال کہ اتنا لمبا انتظار ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کرے گا مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور چینل کو ضرور سبسکراب کریں شکریہ